موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفاء وسلام علی عباده اللذین استفاء اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہد ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد ناجنے کرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے اور ہمارا مستقل موضوع نورِ ہدایت اور اس کے تحت قرآن حکیم کا مطالعہ اللہ کی توفیق سے اور اس کی رحمت سے جاری ہے اور آج گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو چھپن ناجنے کرام یہ وہ آیات ہیں آیت نمبر ایک سو اکیس سے لے کر ایک سو نواسی تک جس میں اللہ کریم نے غزبہ احد کے بعد کے حالات پر تبصرہ فرمایا ہے اور کچھ منافقین کے کردار کی جو مختلف ان کے پہلو ہیں ان کی جو خصوصیات ہیں وہ بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمائی ہیں اور اسی تناظر میں اور اسی سیاق و سباق میں آج جس آیت سے ہم گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں اس میں منافقین کا ایک اور ایسا پہلو بیان کیا گیا ہے ان کے کردار کا بلکہ کہنا چاہیے کہ ان کی فکر کا کیسا پہلو بیان کیا گیا ہے جو بنیادی طور پر بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو کر اپنی زندگیوں میں اپنا لیتے ہیں اور اس بات کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے اور قرآن کہتا ہے کہ یہ صرف منافقین کا ایک خاص وقت پر کردار ہی نہیں تھا بلکہ یہ ان کے عقیدے سے تعلق رکھتا ہے ان کے اتقاد سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ ناظرین کرام منافق وہ ہوتا ہے جس کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا منافق اپنے دل میں کفر کو چھپائے ہوئے ہوتا ہے لہذا اللہ کریم نے ان کو یہاں کفار ہی فرمایا ہے یا یو اللہ امن اے ایمان والو لا تکونو کاللہ دین کفر ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن لوگوں نے کفر کیا اب ظاہر ہے یہ کفر ایک تو ان لوگوں نے کیا جو ظاہراں کفر کرتے تھے اس وقت دو قسم کے کفار جن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنا تھا جو ظاہراں کفر کرنے والے تھے ان میں یہود تھے یہود مدینہ اور دوسرے مشرقین تھے جو کچھ مدینہ کی اردگرد بھی موجود تھے کچھ قبائل میں اور مکہ تو سارا مشرقین کے سرداروں سے بھرا پڑا تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کافروں کی طرح اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مسلمانوں یا ایوالذین آمنوا اے ایمان والو لا تکونوکاللذین کفروا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اب ظاہر ایک غزبہ اہد کے اندر جو ڈائریکٹ کردار تھا وہ کافروں کا نہیں تھا نہ مشرقین کا تھا نہ یہودیوں کا تھا جو اصل کردار تھا جس نے یعنی کفار مکہ کے خلاف غزبہ اہد میں مشرقین کے خلاف اور اس پورے دشمنان اسلام کے خلاف جو مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی تھی وہ منافقین تھے عبداللہ بن عبیس تین سو لوگوں کو لے کر واپس آ گیا تھا اس طرح بھی مسلمانوں کے خلاف انہوں نے ایک چال چلی جو اللہ کے فضل سے وہ بالکل الٹی ہو گئی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو فتح دی لیکن وہ فتح مسلمانوں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے کے سبب وہ کسی حد تک حزیمت میں بدل گئی اور مسلمانوں کا جانی نقصان بھی زیادہ ہوا گویا مسلمانوں کی حاصل کیوی فتح اور اللہ کا کیا پورا کیاوا وعدہ وہ بالاخر وہ مسلمانوں کے اپنی غلطی سے اس کے اندر بہت سارے معاملات خراب ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا یعنی جن کے دلوں میں کفر ہے اور جنہوں نے اپنے بھائیوں سے یہ کہا یعنی اپنے بھائی بند برادری والے یا جو بھی لڑنے کے لیے گئے ہوئے تھے ان کو یا پھر عمومی طور پر اس کا تعلق یا تو غزبہ احد کے ساتھ ہے اور عمومی طور پر بھی اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے کہ لوگ اکثر یہ عقیدہ رکھتے ہیں جب ان کے بھائی زمین میں کہیں سفر میں ہوں اور سفر کر رہے ہوں او کانو غزن یا پھر کسی جہاد وغیرہ میں گئے ہوئے ہوں لو کانو عندنا ما ماتو تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو وہ مارے نہ جاتے اب یہ آہ کافروں کی عادت ہے یہ کہنا ان لوگوں کی عادت ہے جن کے دلوں میں آہ کفر ہوتا ہے وہ اپنے کفر کا اظہار کریں یا کفر کو چھپائے ہوئے ہوں منافقوں کی طرح کفر کا اظہار کریں کفار مکہ کی طرح یا یہود مدینہ کی طرح یا جس بھی طرح جو بھی مشرقین ادگرد کے موجود تھے ان کی طرح اپنے کفر کا اظہار کریں یا پھر منافقین کی طرح اپنے کفر کو چھپائے ہوئے ہوں ان کا کردار یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تنبیح فرما رہا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن لوگوں نے ایک تو کفر کیا اور اوپر سے اپنے ان بھائیوں کو جو سفر میں گئے یا پھر جہاد پر تھے ان لوگوں میں سے تھے جو لڑائی میں اوکان غزہ جو غازی غازی کی جمع غزہ کہ وہ لڑنے والے تھے لَوْكَانُ عِندَنَا مَا مَاتُوْ یہ نہ کہو جو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو کبھی بھی نہ مارے جاتے اللہ اکبر یعنی اگر یہ یہاں ہوتے نا تو ان کے اوپر موت نہ آتی یہ منافقین نے بھی کہا جب مسلمانوں کی شہادتیں ہوئیں غزہ اہد کے اندر تو جن جن برادریوں میں سے منافقین تھے اور ادھر شہدہ بھی تھے انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ ہمارے پاس بیٹھے رہتے نہ جاتے یہاں سے اور ہم جو تین سو لوگ واپس آئے تھے تو یہ بھی ہمارے ساتھ واپس آ جاتے تو یہ نہ مارے جاتے مَا مَاتُوْ نَا یہ ان کی موتاتی وَمَا قُتِلُوْ اور نہ ہی یہ قتل کیے جاتے اچھا یہ ایک تو اس کا سپیسیفک آہ کانٹیکسٹ ہے ناظرین کرام جس کا تعلق غزوہ اہد کے ساتھ ہے دوسرا ایک ایک اس کا عام مفہوم بھی ہے کہیں بھی کوئی سفر کہیں بھی کوئی لڑائی یا جہاد کے لیے جانا اور اس دوران ظاہر امکان تو ہوتا ہے کہ آدمی کی موت آجائے چاہے وہ موت آجائے سفر کے دوران تبیہ موت آجائے یا پھر آپ کو جہاد کے دوران شہید کر دیا جائے قتل کر دیا جائے تو یہ لوگ جن کے دلوں میں کفر ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ہمارے ساتھ ہوتے نا تو جو گئے ہیں جو جو شہید ہو گئے ہیں یا فوت ہو گئے ہیں اگر یہ یہاں ہمارے ساتھ موجود ہوتے تو یہ کبھی بھی نہ مارے جاتے اللہ اکبر لیجعل اللہ ذالکا حسرتا فی قلوبہم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو اس لیے کہتے ہیں کہ تاکہ اللہ ان کے دلوں میں اس بات کو حسرت بنا دے ان کے دلوں میں یہ بات حسرت بن جائے باعث ندامت و شرمندگی بن جائے اور ان کے لیے ایک ایجز کا اور ندامت کا اور شرمندگی کا باعث بن جائے اللہ تعالیٰ تو اس لیے کرتا ہے حسرت کا مطلب ہوتا ہے کہ درمندگی اور شرمندگی اور ایجز اور ندامت ناظرین کرام حسرت انسان اس وقت کرتا ہے جب انسان بے بسی کی قیفیت میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس لیے تاکہ ان کے درمیان ان کے دلوں میں یہ حسرت بنا دی جائے واللہ یحیو امیت حالانکہ زندہ کرتا بھی اور مارتا بھی اللہ ہے واللہ بما تعملون بصیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سب کو دیکھ رہا ہے تو ناظرین کرام یہاں پہ ایک تو خاص تناظر میں غزبہ احد کے تناظر میں بات ہو رہی ہے کہ وہاں پہ اگر شہادتیں ہوئیں یا جو بھی لوگ سفر میں کبھی ہوتے ہیں تو کفار کا طریقہ ہمیشہ سے یہ رہا کہ اگر یہ لوگ جو گئے ہیں سفر میں نہ جاتے ہیں ہمارے پاس رہتے تو ان کے اوپر موت نہ آتی اگر یہ جہاد پر نہ جاتے تو یہ شہید نہ کیا جاتے اس طرح کی گفتگو کفار مکہ بھی کرتے تھے مشرقین بھی کرتے تھے لیکن اصل بات یہ منافقین کی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کفار فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن میں کفر بھی کیا اور اپنے بھائیوں کو یہ بھی کہا کہ اگر یہ نہ جاتے تو یہ نہ مارے جاتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے مارا جانا تھا یا نہیں مارا جانا تھا ان کے دلوں میں تو یہ حسرت بن گئی ہے اور سوائے حسرت کس کا اور کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ناظرین کرام حسرت کیا ہوتی ہے اور یہ اس کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے میں بات یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ لو کانا عندنا لو یہ کہنا اگر تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی بھی ماضی کے ہونے والے واقعے کے بارے میں اگر لو کہتا ہے تو وہ گویا شیطان کا دروازہ کھولتا ہے فرمایا اس طرح نہ کہا کرو کہ میں اگر یہ کر دیتا لو ان انی فعلتو قذا و قذا تو میں اگر یوں کرتا تو پھر کانا قذا و قذا تو پھر اس طرح سے معاملہ ہو جاتا اس طرح نہ کہا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا اور فرمایا فَإِنَّ لو کسی بھی گزرے ہوئے معاملے کے بارے میں یہ کہنا کہ اگر یہ ہو جاتا تو میں یہ کر لیتا اگر فلان ہو جاتا تو میں یہ فلان مسئلہ ہو جاتا کوئی شخص اگر اگر کہہ کے یہ کوئی بات کرتا ہے ماضی تو وہ تو وقوع پذیر ہو چکا ہے اگر تو اس وقت کہا جاتا ہے جس میں دوسرا امکان ہوتا ہے جب امکان ختم ہو گیا اور وہ واقعہ وقوع پذیر ہو گیا تو اس کے بارے میں لو کہنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یفتہو عمل الشیطان یہ تو شیطان کا دروازہ کھولتا ہے گویا اس سے یہ کہنا اگر یہ غلط ہے یہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے ناظرین کرام یہ ایک عقیدہ قرآن نے بتا دیا کہ کسی بھی گزرے ہوا گزرے ہوئے واقعے کے بارے میں اور اس کے معاملات کے بارے میں یہ کہنا کہ اگر یہ معاملہ اس طرح سے ہوتا تو پھر یہ معاملے کا نتیجہ یہ ہونا تھا اگر یہ معاملہ اس طرح سے ہوتا تو معاملے کا نتیجہ یہ ہونا تھا یعنی جیسے ان کے لیے کہا جا رہا ہے کفار کے لیے جن کے دلوں میں کفر ہے چاہے وہ منافق ہیں یا وہ کافر ہیں کہ اگر کوئی لوگ سفر میں جاتے ہیں اور وہاں موت آ جاتی وہ کہتے ہیں سفر میں نہ جاتا تو اس کی موت نہ آتی لو کان عندنا اگر ہمارے پاس بیٹھے رہتے ما ماتو وما قتلو نا تو ان کے اوپر کوئی موت آتی اور نہ ہی یہ قتل کیے جاتے اس پر گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبصرہ فرما رہے ہیں فَإِنَّا لَو اگر کہنا ماضی کے واقعے کے بارے میں يفتو عمل الشیطان یہ شیطان کا عمل کا شیطانی عمل کا دروازہ کھولتا ہے اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین کرام کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ایک واقعے کے بارے میں لو فرمایا ہے ماضی کا واقعہ اس کے بارے آپ نے لو فرمایا اس واقعے کا حوالہ دینے سے پہلے میں یہ ارز کرتا چلوں کہ ناظرین کرام جو عمومی زندگی ہے اس میں کسی بھی سابقہ واقعے کے بارے میں یہ کہنا کہ اگر یہ ہو جاتا اگر بریک لکھ جاتی تو ایکسیڈنٹ نہ ہوتا اگر فلاں معاملہ ہو جاتا تو پھر یہ نہ ہوتا اگر میں نہ جاتا تو میرا کام نہ ہوتا اگر میں یہاں پہ ہوں اگر میں فلاں جگہ ہوتا یعنی اس طرح کی کتنی باتیں انسان کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے نہ کہا کرو منع کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیکن دوسری حدیث میں بخاری شریف کی اندر ہی ہے اور دیگر کتابوں کے اندر بھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا اور وہ واقعہ پورا بیان فرمایا جس واقعے کی اصل قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ وسلم جو تھے وہ کسی اللہ کے بندے کو ڈھونڈنے کے لیے گئے تھے اور پھر ان کو وہ بندہ اللہ کا ملا جس کا اللہ تعالی نے نام تو نہیں لیا کہ وہ کون تھا لیکن شارہین مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ حضرت خضر تھے جن کو عرف عام میں خضر کہا جاتا ہے تو انہوں نے چند باتیں جو ہیں ان کو چند عامال کیے اور جو سمجھ نہیں آئی پھر حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پوچھا سوالات پوچھے اس کی ساری تفسیر اللہ کریم نے بخاری شریف کے اندر بیان فرمائی ہے اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ وسلم یہ کہہ بیٹھے تھے کہ کسی نے پوچھا تھا حضرت موسیٰ علیہ وسلم سے کہ آپ یہ بتائیں کہ روح زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے تو حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے ظاہرے آپ اللہ کے نبی تھے تو اللہ کے نبی ہونے کے ناتے جو وحی کا علم ہے وہ تو نبی کے پاس ہی ہوتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ وسلم یہ کہہ بیٹھے کہ اس وقت روح زمین پر سب سے بڑا عالم میں ہوں اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا ان معنوں میں غلط نہیں تھا کہ تشریع علم کے یا علم شریعت کے جو سب سے بڑے ماہر اور سب سے بڑے عالم وہ تو نبی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ہی تھے لیکن ظاہر ہے علم ضروری نہیں ہے صرف تشریعی یا شریعت کا علم ہو علم تکمینی بھی ہو سکتا ہے پھر اللہ تعالی نے حضرت خضر کے ذریعے سے تکمینی علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا فرمایا تو چلا جاں فلان جگہ جہاں مجموع البحرین ہے جہاں دوست مندر ملتے ہیں اس جگہ جاؤ اور اپنے ساتھ ایک رکھ لو مچھلی اور جس جگہ یہ مچھلی پانی میں گھس جائے اپنے تمہارے تھیلے میں سے نکل کے وہی جگہ ہے اور وہاں رک کے انتظار کرنا کہ وہاں پہ ایک آدمی ملے گا وہ آدمی وہ آدمی جو ہے گویا تمہارے تمہیں پتا چلے گا کہ سب سے بڑا عالم کون اب علم شریعت کے سب سے بڑے عالم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھی لیکن تکوینی امور کے ماہر تو کوئی بھی ہو سکتے ہیں حضرت خزیر غالبا کارکنان قضاء و قدرت میں سے تھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تین واقعات کے بارے میں بعد میں تعبیل بتائی شروع میں کہا شرط یہ ہے کہ پوچھنا کچھ نہیں ہے خیر ساتھ چل پڑے ایک کشتی کو انہوں نے لمبی کہانی ہے اور اس کی ساری تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عنہ کہ کشتی کو سراخ کر دیا اور اتراز کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ تم نے اچھی بڑی کشتی تھی اس کو سراخ کر دیا ہے اس کا پھٹہ توڑ دیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں ارز کیا تھا کہ تم نے اتراز نہیں کرنا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا چلے میں آئندہ پھر اتراز نہیں کرتا دوسری دفعہ پھر انہوں نے کسی بچے کو قتل کر دیا تو بچہ جو ہے وہ اس پر بھی انہوں نے کہا کہ عام بچے کو تم نے کیوں پکڑ قتل کر دیا تو دوسری غلطی ہو گئی دوسری دفعہ بول لے تو تیسری دفعہ پھر یہ تیع ہوا کہ اب اگر بولے تو پھر ساتھ ختم ہو جائے گا تو تیسری دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے کہ کسی بستی نے جنہوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا تھا اس بستی میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر وہ موجود تھے تو گرنے والی دیوار کو انہوں نے سیدھا کر دیا اور ٹھیک ٹھاک دوبارہ تعمیر کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ آپ اگر چاہتے تو ہم ان سے کوئی عجرت لے لیتے اس مزدوری لے لیتے یہ جو تعمیر ہم نے کی ہے تاکہ انہوں نے ہماری میزبانی نہیں کی تو ہمیں مفت دیوار تو نہیں بنانی چاہیے تھے ہمیں تو ان سے لے لینا چاہیے تھا عجرت کے طور پر کچھ نہ کچھ تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا ساتھ تو چھوٹ گیا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر نے ان سارے تینوں امور کی حقیقت بتا دی جو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ نہیں رہے تھے تو حقیقت یہ بتائی کہ جو کشتی جس کو سراخ کیا وہ اصل میں یہ تھی کہ وہ دو یتیم لوگوں کی کشتی تھی اور وہ لوگ بچارے مزدوری کرتے تھے تو بادشاہ جو تھا وہ ساری کشتیاں پکڑ رہا تھا اور لوگوں کی کشتیاں چھین رہا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی کشتی نہیں تھی تو میں نے اس لیے اس کا پھٹا توڑ دیا کہ تاکہ بادشاہ ٹوٹی ہوئی کشتی سمجھ کے اس کو چھوڑ دے اور بچوں کا روزگار چلتا رہے اب دیکھیں یہ بظاہر کچھ اور بات تھی اور اصل میں اور بات تھی اسی طرح دوسری بات جو آئی کہ بچے کو کیوں قتل کیا تو وہ بھی اس کی حقیقت بتائی کہ یہ بچہ جو ہے اللہ کو علم تھا کہ یہ بڑا ہو کے اس نے کوئی نیک آدمی نہیں بننا تھا بلکہ بہت ہی برا آدمی بننا تھا تو اللہ تعالی نے ان کے والدین کو ایک بری اولاد سے بچایا اور اس کو میرے ذریعے سے قتل کروا دیا اور تاکہ اس کے جگہ پہ اللہ تعالی ان کو کوئی نیک اولاد عطا فرما دے اس لیے اللہ تعالی نے یہ میرے سے کروایا اور تیسری چیز جو کسی دیوار کو دوبارہ کھڑا کیا تو اس کے بارے میں حضرت خضر نے بتایا کہ اس دیوار کے نیچے اصل میں یتیم بچوں کا خزانہ ہے اور ان کے والدین بڑے نیک تھے اور ان کا خزانہ ہے اور اس لیے اور بچے چھوٹے ہیں ابھی وہ خزانہ اس کی حفاظت نہیں کر سکتے اور ان کے سپرد نہیں کیا جا سکتا لہٰذا حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے کہان ابوہمہ سالحہ ان کے والدین بہت نیک تھے اب اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے اور یہ تیہ کیا ہے کہ جب تک یہ بچے بڑے نہیں ہوتے ان کے خزانے کی حفاظت ہو اس لیے میں نے وہ دیوار کو بنا دیا اور ساتھ یہ فرما دیا کہ تینوں کام میں نے اللہ کے حکم سے کیا میں نے خود سے نہیں کیا اب یہ تینوں علم کی وہ دائمینشنز تین آدمی کرام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے تھے بلکہ کوئی بھی نہیں جانتا ظاہرک کارکنان قضاء و قدرت ہر چیز میں ہر وقت کوئی نہ کوئی اپنا نیوٹی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں ظاہرک جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کی جان نکالنے کے لیے بھی تو ایک فرشتہ ہی آتا ہے نا وہ بھی ایک قدرت کے کارکن کی حیثیت سے نیوٹی سر انجام دیتا ہے اور اگر ہم اس شخص کو دیکھ لیں یعنی فرشتے کو ملک الموت کو ہم اگر دیکھ لیں تو ہم تو یہی کہیں گے حادثہ ظاہر ہے جب وہ حادثہ ہوتا ہے تو اس حادثے کے پیچھے کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے کوئی یعنی اللہ کے کارکنان قضاء و قدرت میں سے کوئی بھی فرشتے اس میں اس حادثے کو رونما کرانے میں اس کا باعث بنتے ہوں گے یا اس میں ٹکراؤ کراتے ہوں گے جو ہمیں نظر نہیں آتے ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ جو بظاہر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پس منظر میں وجہ کیا ہے اور یہ اس کے جو اس کی غرض و غایت کیا ہے اس ڈائمنشن کا علم نہیں رکھتے لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری گفتگو سنائی اور ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہانی بتائی کہ اصل میں وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ نکل گیا تھا کہ سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے تو اللہ تعالی نے دکھایا ہر علم والے سے بڑا ایک علم والا ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا اور طرح کا یعنی علم تھا اور خضر نے جو علم دیا وہ اور طرح کا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے سیکھنا کیا تھا وہ تینوں حیرت کی داستانیں ہیں اور حیران ہوئے تو اس کے بعد جب انہوں نے تفصیل بتائی تو بلبلکل ایک علم کی نئی ڈائمنشن سامنے آئی تو تین باتیں ہوئیں تین واقعات ہوئے صبر نہ کر سکے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ صبر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر صبر کرتے تو ہمیں اور باتیں بھی پتا چل جاتی ہیں اور قصے بھی بیان ہو جاتے ہیں اور خبر بھی پتا چل جاتے ہیں تو اس سے یہ پتا چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خود لو فرمایا ہے اور ماضی کا واقعہ تھا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ یہ تاریخ میں ماضی میں گزر چکا ہے لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوکانا موسیٰ صبر اگر موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو ہمارے اوپر یہ جو یہ جو اس کی خبریں اس طرح کی اور خبریں میں ملتیں یعنی یہ ایک واقعہ ہوا ہے اس سے زیادہ واقعات بھی ہمیں پتا چل سکتے تھے کہ لوکانا صبر اگر موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی وَيَرْحَمُ اللَّهُ موسیٰ اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے اگر وہ صبر کرتے تو ہمارے اوپر نقص علینا من امرہما من خبرہما مختلف الفاظ آتے ہیں ہمیں اور بہت ساری باتوں کا پتا چلتا اگر موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے ناجنے کرام یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوکانا صبرہ اگر موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لو نہ کہا کرو میں نے میں اگر یوں کر لیتا تو یہ ہوتا لو انی فعلتو قدا و قدا کانا قدا و قدا اگر میں یوں کر لیتا تو پھر یوں ہو جاتا یہ نہ کہا کرو اس لیے کہ لو کہنا انہ لو یفتہو عمل الشیطان وہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لو فرما رہے ہیں تو ان دونوں میں فرق کیا ہے اصل میں اللہ کریم یہ فرما رہے ہیں کہ بات عقیدے کی ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ اگر بریک لگ جاتی تو ایکسیڈنٹ نہ ہوتا ماضی کے واقعے کے بارے میں کسی ایک واقعے کو دوسرے کے ساتھ بطور سبب ریلیٹ کرنا یہ شرک کا دروازہ کھولتا ہے یہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے وگرنہ صرف یہ کہنا کوئی خبر حاصل کرنے کے لیے یا کسی شوق کے اظہار کے لیے لفظ law استعمال کرنا نہ وہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے اور نہ ہی وہ کہنا منع ہے اس سے ایک بات یہ پتا چل گئی اس کی وضاحت ناظرین کریم اس بات سے ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا یا رحم اللہ موسیٰ موسیٰ علیہ وسلم صبر کرتے اللہ ان پر رحم فرمائے جو یہ بات انشاءت فرمائی تو دوسری روایت میں law کے الفاظ نہیں ہے اس میں صرف یہ ہے وَدِدْنَا یا لَوَدِدْنَا ہم نے یہ چاہا یعنی میرا یہ شوق تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شوق کا اظہار فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میری یہ چاہت ہے کہ اگر موسیٰ علیہ وسلم تھوڑی دیر اور صبر کر لیتے تو ہمیں اور بھی چیزوں کا علم ہو جاتا اب یہ بالکل اور طرح کا علم ہے یہ علم کی تقمینی یعنی ایک کٹیگری آف نالج ڈیفرنٹ ہے تو حضرت موسیٰ علیہ وسلم تشریع علم کے ماہر تھے شریعت کے علم کے ماہر تھے اور نبی ہوتا ہی شریعت کے علم کا ماہر ہے تو تقمینی علم کی ایک بالکل ڈیفرنٹ سائیڈ وہ بتائی جا رہی تھی اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمائی اور اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب خضر نے موسیٰ علیہ وسلم کو یہ باتیں بتا دی اور موسیٰ علیہ وسلم حیران ہوئے تو وہاں پہ ایک کشتی کے اوپر کشتی کے کنارے کے اوپر ایک چڑیہ آئی اور آ کے وہ بیٹھی اور اس چڑیہ نے اپنی چونچ میں پانی لیا سمندر میں سے اللہ اکبر تو حضرت موسیٰ علیہ وسلم کو خضر نے ارز کیا خضر علیہ وسلم نے ارز کیا کہ اے موسیٰ علیہ وسلم میرا اور تمہارا دونوں کا علم ملا کے اب دونوں جو ہیں ایک شریعت کے علم کا روح زمین پر سب سے بڑا عالم ہے دوسرا گویا تقوین کا عالم ہے لیکن حضرت خضر کہتے ہیں اور یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ انہوں نے کہا کہ موسیٰ میرا اور تیرا علم دونوں ملا کے بھی اللہ کے علم کے سامنے وہ نسبت بھی نہیں رکھتے جو چڑیہ کے چونچ میں آنے والا پانی اس سمندر کے مقابلے میں رکھتا ہے ہمارا علم تو اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتا اللہ کے علم کے مقابلے بس اس علم کو حاصل کرنے کا شوق تھا آج اس کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لو کہہ کے کسی حسرت کی بات کر رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لو کہہ کے کسی ماضی کے واقعے میں کسی واقعے کو واقعے کے ساتھ سبب کے طور پر ریلیٹ کر رہے تھے ایسا نہیں ہے لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ لفظ لو اس وقت کہنا ناجائز نہیں ہے جب عقیدہ یہ نہ ہو کہ فلان واقعہ اگر رونوہ نہ ہوتا تو اس کا فلان واقعہ کے ساتھ بطور سبب تعلق ہوتا یعنی یہ جو ہم واقعات کو واقعات کے سبب کے طور پر یا علت کے طور پر لیتے ہیں تو ہمارا اصل میں عقیدہ شفٹ ہو جاتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسباب جو ہیں وہ اصل ہیں ہمارا توقل اللہ کی بجائے اسباب پر ہو جاتا ہے اسباب کو استعمال کرنا اپنے حال میں بھی مستقبل میں بھی یہ ضروری ہے لیکن توقل اللہ کی ذات پر رکھنا توقل اسباب پر نہیں رکھنا اور جب انسان اسباب کی بات کرتا ہے اور خاص طور پر ماضی میں بات کرتا ہے اور ماضی میں ذکر کرتا ہے کہ اگر میں یہ کر لیتا تو آج میں فلان کچھ ہوتا لو فعلتو کذا اگر میں یہ کر لیتا لو انی فعلتو کذا اگر میں یہ کیا ہوتا تو پھر میرا یہ اور یہ اور یہ میں بہت کچھ کر سکتا تھا تو ماضی کے بارے میں یہ نہ کہا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منہ فرمائے شاہ فعل جو اللہ نے لکھا تھا اللہ نے وہی کہیا اللہ نے کیا نا جو اللہ نے لکھا تھا جو اللہ کی مشیت سے اس کے مطابق ہو گیا ماضی تو ہو چکا مستقبل کے بارے میں اچھی دعا کرتے رہنا چاہیے مستقبل کے بارے میں ہمیشہ اچھی امید بھی رکھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اور تدبیر بھی اختیار کرنی چاہیے اسباب کو استعمال بھی کرنا چاہیے تدبیر توقل کے خلاف نہیں ہے ناظرین اکرام اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توقل اور تدبیر آپس میں ایک دوسرے سے متضاد ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے بالکل غلط ہے توقل اور تدبیر ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے بلکہ تدبیر کرنا ضروری ہے توقل کے لیے آپ جتنے بھی اسباب ہیں ان کو استعمال کریں اور لیکن توقل اللہ کی جات پر رکھیں وہ مشہور واقع ہے تو آپ کو یاد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس جو آنے والا ایک بددو تھا اس سے پوچھا تھا کہ اونٹ کہاں باندھا ہے کیا کیا ہے اونٹ کو تو اس نے کہا کہ میں نے اس کو اللہ کے اوپر توقل کر کے آزاد چھوڑ دیا ہے آپ نے فرما ہے نہیں یہ توقل نہیں ہے بلکہ پہلے اس کا گھٹنا باندھو پھر توقل کرو اللہ اکبر اور جب گھٹنا باندھ کے چھوڑو گے تو سبب تو تم نے اختیار کر لیا کہ یہ کہیں نہ جائے لیکن پھر بھی توقل اللہ پر ہے کہ یہ رسی جو ہے وہ تڑا بھی سکتا ہے اور پھر بھی وہ کہیں جا سکتا ہے توقل اللہ پر ہونا چاہیے اب یہ جو کفار کا عقیدہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لو کان عندنا ما ما تو ما قتلو اگر یہ سفر پر نہ جاتے اگر یہ جہاد پر نہ جاتے گھروں میں ہمارے ساتھ بیٹھے رہتے تو ان کے پر موت نہ آتی گویا وہ جانے کو موت کا سبب سمجھ رہے ہیں وہ جہاد میں جانے کو موت کا سبب سمجھ رہے ہیں سفر میں جانے کو موت کا سبب سمجھ رہے ہیں تو گویا سبب کو کسی سبب کو بطور علت اس کے ساتھ ریلیٹ کرنا یہ شرک کا دروازہ کھولتا ہے اور شیطان کا دروازہ کھولتا ہے اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ لو نہ کہا کرو اس لیے کہ اِنَّا لَوْ تَفْتَحُ آمَلَ الشَّيطَانِ یہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے اللہ اکبر بلکہ تم یہ کہہ دیا کرو ماضی کی کوئی بات ہو جو تمہاری مرضی کے خلاف ہوئی ہے یا جس پر تمہیں غم ہے اس کے بارے میں کہہ دیا کرو قدر اللہ وما شعف آل بات ختم ہوئی جو اللہ کی تقدیر میں لکھا تھا جو اللہ نے چاہا جو اس کی مشیط تھی اس کے مطابق اس نے کر لیا بات ختم ہو گئی اس کے بارے میں ہم کیا کر سکتے البتہ مستقبل کے بارے میں اچھی امید رکھنی چاہیے لیکن کافر کیا کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ شہادتیں ہوئی ہیں وہ بیٹھ کے لوگوں کو بتاتا ہے دیکھیں جی وہ گئے ہیں وہاں شہید ہو گئے نہ جاتے تو بچ جاتے نہ جاتے سفر پہ تو موت نہ آتی یہ جو بات وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فماتا ہے لیجعل اللہ ذالکا حسرتا فی قلوبہم اصل میں یہ جب وہ کہتے ہیں تو اللہ ان کے دلوں میں ایک قسق بناتا ہے اس کو ایک غم اور شرمندگی کی کیفیت پیدا کرتا ہے اور ایک درماندگی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور عجز و ندامت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ناظرینے کرام جو اللہ پر توقع رکھتا ہے اور جس کو یہ معلوم ہے کہ سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں میں میرے اوپر جتنے احسانات ہیں میرے مالک کے احسانات ہیں میں کوئی بات بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا تھا ماضی میں جو ہو گیا وہ بھی میرے اللہ کے ہاتھ میں تھا مستقبل میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے حال میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے مجھے صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے دیئے ہوئے اسباب کو اللہ کی مرضی سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرتا رہوں لیکن نتیجہ اللہ کی ذات کے ہاتھ میں ہے نتیجہ ان اسباب میں نہیں ہے لہٰذا یہ عقیدہ جن کا ہے اہل ایمان کا ان کے دل میں حسرت نہیں بنتی بس وہ تو یہ کہتے ہیں کہ قدر اللہم آشا فاک جو اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا اور جو اللہ کی مشیعت تھی بیسے ہو گیا بات ختم لیکن ان کے دلوں میں حسرت بن جاتی یہ حسرت ناظرین کے نام اس کو عام طور پر غم شرمندگی ندامت اور عجز قرار دیا جاتا ہے حقیقت بات یہ ہے کہ حسرت ایک بہت ہی تکلیف دے کیفیت کا نام جس کو اللہ تعالی نے حسرت کا ہم یہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں حسرت پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے حسرت کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کام جس میں انسان اپنے آپ کو بے بس اور عاجز سمجھتا ہے کرنا چاہتا ہے وہ ہو نہیں سکتا اللہ اکبر وہ جیسے کسی شاعر نے کہا کہ آگ بھڑک کر بج بھی چکی پر اب بھی دھواں سا اٹھتا ہے امیدیں دم توڑ چکی ہیں لیکن حسرت باقی ہے کہ انسان جس میں امید نہیں رکھتا بے بسی اور عاجز اور غم یہ انتہا کو پہنچتا ہے تو اس وقت وہ حسرت بن جاتی ہے اللہ اور جب امید باقی رہتی ہے تو وہ حسرت نہیں بنتی تو مومن اللہ پر امید رکھتا ہے اللہ پر توقع رکھتا ہے لہذا مومن کے دل میں کبھی حسرت نہیں بنتی اللہ کوئی چیز حسرت نہیں بنتی اور حسرت اصل میں حقیقت میں ناظرین اکرام ہوتی کیا چیز ہے اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں انتہائی تکلیف دے کیفیت ہوتی ہے جو اللہ فرماتا ہے کافروں کے دلوں میں منافقوں کے دلوں میں ہم نے حسرت بنا کے اسی چیز کو حسرت بنا دیا ہے اللہ اکبر کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب وہاں نہ جاتے تو شاہتے نہ ہوتی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو حسرت بنا دیا حسرت ناظرین اکرام حسرہ یحسر عربی زمان میں کسی چیز کو چھیل دینا کھول دینا یا خال اتار دینا اس کو کہتے ہیں حسرہ یحسر اللہ اکبر اور حسر البعیر ایک عربی زمان میں ایک اسطلاح استعمال ہوتی ہے کہ اونٹ جو ہے وہ اس نے حسرت کی اور اس اونٹ پر حسر البعیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور یہ جملہ استعمال ہوتا ہے ناظرین اکرام جو اونٹ کسی بھی وجہ سے چاہے تکلیف کی وجہ سے چاہے بھوک کی وجہ سے بلک بلک کے بلک بلک کے بلک بلک کے تھک ہار کے چپ کر جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ حسر البعیر اللہ اکبر اپنے سورے اس نے جتنی طاقت تھی اونٹ نے استعمال کر لی بول لیا بل بلا لیا اور جب کچھ نہیں بچتا ایک بلکل درماندگی اجز بے بسی کی کیفیت ہے اور جب وہ تھک ہار کے چپ کر جاتا ہے اس کو کہتے ہیں حسر البعیر لہٰذا یہ کفار یہ جو بدعقیدہ لوگ ہیں یہ اسباب کو اسباب کی علت قرار دیتے ہیں ایک عمل کو دوسرے عمل کی علت قرار دیتے ہیں پوری دنیا کو cause and effect علت اور معلول کے چکر میں پھسا رکھا ہے اللہ کو درمیان میں سے خارج کر دیا نوز بن من ذالک اللہ کی مرضی اللہ پر توقل کافر کیا کرے گا یہ تو مومن ہو تک وہ تو کرے گا کافر تو اسباب پر فروسہ کرے گا لہٰذا اہل ایمان کے دل میں کبھی بھی کوئی کام کوئی بات حسرت نہیں بنتی اس لیے کہ ان کی ہمیشہ امید باقی رہتی ہے لا تقنتو من رحمت اللہ مومن اگر تم مومن ہو اگر تم اللہ کے بندے ہو تو جتنی مرضی زیادتیں ہو گئیں اور معاملات جتنے مرضی خراب ہو گئے لا تقنتو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو اور مومن کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا کافر اور منافق اس کے دل میں کسک بن جاتی ہے یعنی اس طرح سے یہ یہی بات کہ اگر نہ جاتا کوئی طریقہ بن جاتا کہ اس کو ہم روک لیتے ہیں حالانکہ وہ قام تو ہو چکا اور وہ بات ایک غم جیسے کسی چیز کی کھال اتار دیں کسی چیز کو چھیل لیں ان کا دل گویا چھل جاتا ہے اور اس کے اندر زخم لگ جاتے ہیں اور یوں اللہ تعالیٰ ان کے دل میں اندر حسرت بنا دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں ناظرین کے نام حسرت اللہ فرماتا ہے یہ جعل اللہ ذالک حسرتا فی قلوبہم یہ اللہ نے ان کے دلوں میں حسرت بنا دی ہے واللہ یحی ویمید حالانکہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ وہاں نہ جاتا تو وہ نہ مارا جاتا فلانا تو یہ تو اللہ جانتا ہے بی ایردن تبوت کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا کونسی زمین اس کی موت کے لیے فکس ہو چکی ہے کسی کو اگر یہ معلوم ہو جائے تو وہ زمین پہ ہی جائے موت کا وقت موت کہاں نہیں ہے جگہ کہاں یہ سب اللہ کے ہاتھ میں اللہ کو معلوم ہے کسی کو معلوم نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یحی ویمید یہ کہنا کہ فلان جگہ نہ جاتے تو بچ جاتے یہ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کی موت لکھی تھی نا وہ اپنی قتلگاہوں کی طرف خود ہی نکل آتے اگر ان کی موت اس میں وہاں لکھی ہے تو وہاں وہ خود ہی جائے گا یعنی جو رات ناجنے کے نام قبر میں آنی ہے وہ آ کے رہنی ہے ہم اس کو روک نہیں سکتے اللہ حکمت اینما تکونو یدرکم البوت ولو کنتم فی بروجی مشیدہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر فرمایا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تم کو آ کے پکڑ لے گی ولو کنتم فی بروجی مشیدہ تا چاہے تم اپنے آپ کو بڑے بڑے قلوں کے اندر بند کر لو اور دروازے بند کر لو کے اندر کوئی نہ آئے موت نے تو وہاں بھی آ جانا ہے اینما تکونو جہاں کہیں بھی تم ہوگے یدرکم البوت موت تمہیں آ پکڑے گی اللہ اخو اکبر ناجنے کرام لوگوں نے موت سے بچنے کے لیے کتنے کتنے جتن کیے ہر ایک کو موت آئی ہے کل نفس زائقت البوت موت نے تو آنا ہی آنا ہے موت تو ہر صورت آنی ہے واللہ یحیو امید اللہ ہی زندگی اطا فرماتا ہے وہی موت اطا فرماتا ہے واللہ اطا فرماتا ہے تم اپنے عمال کی فکر کرو اللہ تمہارے عمال کو بھی دیکھ رہا ہے دیکھیں موت بھی آنی آنی یہ ایک حقیقت ہے اور اٹل حقیقت ہے ہر ایک نے مرنا ہے شہید ہو جائے یا ویسے موت آ جائے اللہ فرماتا ہے کہ مرنا تو ہے اس نے تو ہر ایک کے لیے موت لکھی ہے کل نفس زائقت الموت ہر جان نے موت کا زائقہ چکھنا ہے تو جب مرنا سب نے ہے تو کیوں نہ موت اللہ کے رستے میں آ جائے سبحان اللہ کتنی سعادت والی ہے وہ موت جو اللہ کے رستے میں آ جائے فرمایا کہ وَلَا اِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اگر تم شہید ہو جاؤ اللہ کے راستے میں کیسا کہ شہدائے اہد ہوئے اہد کے سارے شہداء ستر شہداء یہ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے اس سے بڑی سعادت کی کیا بات ہے جب سب نے مرنا ہے موت سب کو آنی ہے تو پھر موت تو ایسی ہونی چاہیے سبحان اللہ کہ لوگ جو ہیں ان کو پتا چلے کہ یہ موت اللہ کے لیے آئی ہے کسی دنیا بھی مقصد کے لیے نہیں آئی ہے ناظرین کرام اقبال کہتا ہے کسی ایسے شرر سے پھونک اپنے خرمن دل کو کہ خرشید قیامت بھی ہو تیرے خوشاکینوں میں کہ کیا ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی جان جو ہے وہ ضائع کرنی اور اپنی جان بچا بچا کے رکھنی دنیا کے معاملات میں اپنی زندگی کو لگانا جان اگر دینی ہے تو اللہ کے راستے میں دو موت تو آنی ہی آنی ہے اور وہ ہر صورت میں آنی ہے اس سے بڑا سعادت والا کون ہوگا جس کی موت اللہ کے راستے میں آ جائے چاہے وہ قتل ہو چاہے اس کی طبعی موت آئے اگر اللہ کے راستے میں آئی ہے تو اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں فرمالا اللہ کی مغفرت یقینی ہے اور اللہ کی رحمت یقینی ہے سبحان اللہ جس کی موت اللہ کے راستے میں آ جائے ناجمے کرام جس نے اللہ کے راستے میں موت لینی ہونا اس کو زندگی اللہ کے راستے میں گزارنی پڑے گی اس لیے کہ زندگی ہمارے ہاتھ میں دیوی اللہ نے زندگی پر ہمیں اختیار دیا ہے تھوڑا بہت برائے امتحان موت پر ہمارے اختیار نہیں ہے اور جو موت اللہ کے راستے میں لینا چاہے اور جس کی خواہش ہو کہ میری موت اللہ کے راستے میں آئے اس کو اپنی زندگی اللہ کے راستے میں گزارنی چاہیے تاکہ موت کسی بھی وقت آئے تو ہماری اللہ کے راستے میں آئے تو اللہ فرماتا ہے کہ جس کی موت اللہ کے راستے میں آ گئی یعنی وہ زندگی اللہ کے رستے میں گدار رہا تھا اور اس کی موت آگئی تو اس کا مطلب اس کی موت اللہ کے رستے میں چاہے وہ قتل ہوا ہے چاہے تب ہی موت آئی ہے لَمَغْفِرَتُ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةِ یقیناً اللہ کی رحمت ملے گی یقیناً اللہ کی مغفرت ملے گی خیر مما يجمعون تم اس موت سے بچ کر اس موت سے ڈر کر دنیا کائنات کی دولتیں حاصل کر لو ساری دنیا کمالو جو کچھ بھی دنیا کا تم کمال سبحان اللہ ناجرین اکرام بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فعایا اللہ کے رستے میں مرنہ کی سے بڑی اور سعادت کیا ہو سکتی ہے مرنہ تو سب نے ہے تو دعا انسان کرے کہ یا اللہ میری موت اللہ کے رستے میں آئے میں چاہتا ہوں میرا لَوَدِتُو میرا دل کرتا ہے اللہ اکبر کہ میں لڑوں اَن اُقَاتِل فی سبیل اللہ میں اللہ کے رستے میں جہاد کروں قتال کروں فَاُقْتَل پھر میں قتل کر دیا جاؤں یعنی شہید کر دیا جاؤں ثم مَا اُحْيَا پھر میں دوبارہ زندہ ہوں ثم مَا اُقْتَل اُقْتَل پھر میں قتل کر دیا جاؤں ثم مَا اُحْيَا پھر میں زندہ کیا جاؤں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں نا جنے کے نام اللہ کے رستے میں مر جانے کا تو نشہی الگ ہے اللہ کے رستے میں شہید ہو جانے کا تو نشہی الگ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی دعائیں کرتے رہے اللہ ہماری نیا سالو کا شہادت اللہ میں تیرے رستے میں شہادت کا سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی کے شہر میں اپنی موت کا سوال کرتا ہوں اب ناظرین کنام یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے اور جو یہ شخص کر سکتا ہو کہ اس کی موت مدینے میں آئے جو شخص یہ کر سکتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ کر لے کہ اس کی موت مدینے میں آئے اس کا انتظام جو کر سکتا ہے وہ کرے اب ناظرین کنام موت تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے موت تو ہمارے اختیار میں نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اختیار میں جو زندگی ہے اس کو مدینے میں گزر بسر کرنے کی کوشش کرو مدینے میں زندگی بسر ہوگی تو انشاءاللہ موت مدینے میں آنے کا امکان ہے اسی طرح زندگی فی سبیل اللہ گزرے گی تو موت بھی فی سبیل اللہ ہوگی اور جس کی موت فی سبیل اللہ ہو گئی چاہے وہ طبی موت ہو چاہے وہ شہادت ہو اس سے بڑی اور رحمت اور اس سے بڑی مغفرت اور کسی کو نہیں ملے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جنت کی طرف سب سے جو شارٹسٹ رستہ ہے سب سے بڑا شارٹ کٹ وہ شہادت ہے تو منافقین کا یہ عقیدہ اس کی مضمت بھی کی گئی ہے ساتھ شہداء کی عظمت بھی بیان کی گئی ہے اور تبصرہ غزبہ عہد پر جاری ہے ناظرین کرام آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ